موسیقی صبح خیبر پختون خواہ کے واحد امراضی قلب کے ہسپتال پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں خدمات کا سلسلہ جاری ہے سال دوہزار بائیس کے دوران ہسپتال میں پچاس ہزار سے زائد دل کے مریض اوپیڈیز میں مائنے کے لیے آئیں جن میں تیرہ ہزار تک بچے شامل ہیں دوہزار بائیس میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد اوپیڈیز میں مریض آئیں جبکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دس ہزار سے زائد لوگوں کی انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹیز کی گئی جس میں چھے سو سے زائد ابھی تک دو سالوں کے دوران چھے سو سے زائد بچے شامل ہیں سال دوہزار بائیس کے دوران ہسپتال میں گیارہ سو تک اوپن اینڈ کلوز ہارٹ سرجری جبکہ دس ہزار سے زائد انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی پروسیجر کیے گئے ہیں بارہ سو تک افغانستان سے آئے مریضوں کا بھی علاج کیا گیا یہ ہسپیٹل نہ صرف صوبے کے عوام کے لیے بلکہ خیبر پختنخواہ کے علاوہ افغان جہاں ہمارے جو بہن بائی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہسپیٹل کسی نعمت سے کم نہیں ہے یہ چونکہ کارڈک ہسپیٹل ہے اور یہاں پر صوبے کی واحد کارڈک ایمرجنسی اویلیبل ہوتی ہے 24-7 جس کی وجہ سے امراض اکلب کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے پشاور انسٹیٹیوٹ آب کارڈیالوجی میں چار ہزار سے زائد بچوں کے دل کے اپریشن کیے گئے ہیں جبکہ تیرہ ہزار سے زائد مریضوں کا علاج صحت کارڈ کی ذریعے کیا گیا عبد الرحمن جی ٹی وی نیوز پشاور